ہیلو فرنٹس گیر اپ کلاسز میں آپ سبی کا سواگت ہے جھارکھنڈ جگرافی کے آج کے کلاس میں ہم ایک مہتپنڈ ٹاپک کو دیکھنے جا رہے ہیں جو ہے جھارکھنڈ کی گرم جلکنڈ جھارکھنڈ میں ہونے والے پرکچھاؤں میں پرمختہ ایک پرس نیان سے پوچھے جانے کی پربل سمبھاونائیں ہوتی ہے جس کے کارن سے ہمیں اس بات کو بلکل بخبی پتا ہونا چاہیے کہ جھارکھنڈ میں کون کون سی گرم جلکنڈ ہے جھارکھنڈ میں کون کون سی گرم جلکنڈ کہاں پر ہے اس سے پہلے ہم لوگ جانے کی گرم جلکنڈ ہوتی کیا ہے چکہ ہم سبی کو پتا ہے کہ جھارکھنڈ ایک پٹھاری پردیس ہے اور پٹھاری پردیس کے ہونے کے ناتے اس بات کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی جو چٹانی سنرچنہ ہے اس کے اندر میں جو چٹانی سنرچنہ اپستیت ہے وہاں سے بلکل پرتھوی کے آمترک بھاگ تک میں کچھ پورا سروپی سنرچنہ ہوتی ہے کچھ کھالی جگہ ہوتی ہے جن سے ہوتے ہوئے ان جگہوں سے ہوتے ہوئے کچھ گرم پانی اوپر پرتھوی کے بھوپرپٹی تک آتی ہے سطح پر آتی ہے پرتھوی کے اور جو جگہ پر وہ سطح آتی ہے جہاں پر وہ نکلتی ہے جہاں پر وہ اتصروت ہوتی ہے ان سارے چیزیں جو وہ سارے جگہ ہے اس اوپر اٹھتی ہی ہوئی جو پانی کے بندے ہے وہ جھرنے کے جیسی دکھائی دیتی ہے جس کے قرن سے ہم لوگ اسے کہتے ہیں گرم جل کنڈ تو ہم لوگ جھارکھنڈ میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار گرم جل کنڈ ہے کہاں کہاں پر تو یدی ہم لوگ اس کرم میں دیکھیں تو سب سے پہلے ہم لوگ یاتے ہیں ہجاری باغ جیلہ جہاں پر ہم لوگ کچھ گرم جل کنڈ کے بارے میں دیکھیں گے جیدی آپ ہجاری باغ جیلے کی اپستیتی کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو اس طریقے سے ہجاری باغ جیلہ ملے گا یہاں پر اور ہجاری باغ جیلے میں ہم پر مختیر چار گرم جل کنڈ کو دیکھنے جا رہے ہیں ایک یہاں پر ملے گا دوسرا آپ کو یہاں پر ملے گا تیسرا آپ کو یہاں پر ملے گا اور چوتھا آپ کو یہاں پر ملے گا آپ یہ لگتار جو سریل اوپر سے نیچے کی طرف میں دیکھ رہے ہیں یہ جل کنڈ ہے جو ہجاری باغ میں ہیں آئیے ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ان جل کنڈوں کا نام ہے کیا جو سب سے زیادہ انپورٹنٹ جل کنڈ ہے وہ اس جل کنڈ کا نام ہے جو یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا یہ نیچ ٹو کے بھگل میں دکھائی دے گا اس جل کنڈ کا نام ہے سوری کنڈ سوری کنڈ یا سورج کنڈ ہم لوگ کہتے ہیں سورج کنڈ ہاٹ سپرنگ یعنی کی گرم جل کنڈ جیدی ہم لوگ بات کریں سورج کنڈ ہاٹ سپرنگ کے بارے میں سورج کنڈ گرم جل کنڈ کے بارے میں تو جو سب سے زیادہ محتپورن چیزیں اس کے بارے میں ہم لوگوں کو جاننا ہے کہ یہ نہ کیول جھارکھنڈ کی بلکہ پورے دیس کی سب سے زیادہ گرم جل کنڈ ہے اس لئے بہت سارے جھارکھنڈ کی پرکچھاؤں میں ہی نہیں بلکہ بھارت کے بھی پرکچھاؤں میں اس پرسن کو پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤں کی جو بھارت کی سب سے زیادہ گرم جل کنڈ جو ہے وہ کس راج جی میں پائے جاتا ہے تو ایسی استطیق میں آپ کو آنسر جھارکھنڈ دینا ہوگا اور یدی جھارکھنڈ سے سب مندیت ایکجامس میں یہ پوچھا جائے گا تو وہاں پر یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جو بھارت کی سب سے زیادہ گرم جل کنڈ ہے وہ جھارکھنڈ کے کس جیلے میں پائی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ جانے کی جس جیلے میں سوری کنڈ ہارٹ سپرنگ ہے اور جس جیلے میں میں ان کو نوٹیفائی کر رہا ہوں اس جیلے کا نام ہے ہجاری بھاگ ہجاری بھاگ جیلہ جھارکھنڈ تو ہجاری بھاگ جیلے میں یہ ہے اور یا اس کی یہ دی ہم لوگ یا وستطی کو دیکھیں ہجاری بھاگ جیلہ میں تو یہ بار ہاتھا کے پاس میں ہے بار ہاتھا کے پاس میں ہے اور اس کے قریب میں ہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یا این ایس ٹو جو ہو کر کے گجری ہے برکی بار کتھا بار ہاتھا کی طرف سے ہی تو اسی کے قریب میں آپ لوگوں کو سورج کنڈ جو جل کنڈ ہے گرم جل کنڈ ہے یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو پرسٹ آف آل جو آپ لوگوں کو دھیان میں رکھنا ہے کہ سورج کنڈ جو گرم جل کنڈ ہے ہاتھ سپرنگ ہے وہ کس جلے میں ہے ہجاری بھاگ میں ہے اور کس راج میں یہ پچھا جائے تو وہ کس راج میں ہے وہ جھارکھنڈ میں ہے اس بات کو دھیان میں رکھئے گا اور جو ان کی ویسیستہ ہے وہ کیا ہے بھارت کی بھارت کی سب سے زیادہ گرم جل کنڈ ہے وہ کس راج میں ہے وہ جھارکھنڈ میں ہے اور جھارکھنڈ کے کس جلے میں ہے تو وہ ہجاری بھاگ جلے میں ہے اور ہجاری بھاگ کے کس اسطان کے قریب میں ہے تو وہ بارہ ہاتھا کے قریب میں ہے یا وہ NH2 کے قریب میں ہے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں سب سے زیادہ گرم تو ایک پرسن آٹومیٹک آتی ہے کہ کتنا گرم تو اس بات کو بھی دھیان میں رکھیں کہ یہ دی ہم اس کے ٹیمپریچر کو دیکھیں تو ٹیمپریچر یہ دی ہم اس کا دیکھیں تو ایٹی پائی پوائنٹ 88.5 ڈگری سینٹی گریٹ میں اور یہ دی فورین ہائٹ میں دیکھیں تو 169 to 170 ڈگری فورین ہائٹ میں کئی بار اسے پرکچھا میں پوچھا گیا ہے کہ بتاؤ جو سورج کنڈ جل کنڈ ہے گرم جل کنڈ ہے اس کی پانی کا جو تاپمان ہے وہ کتنی ہوتی ہے تو بخو بھی آپ کو اس آنسر کو چوچ کرنا ہوگا کہ وہ 88.5 ڈگری سینٹی گریٹ جو ہے وہ سوری کنڈ جو گرم جل کنڈ ہے ان کے پانی کا تاپمان ہے اور یدی یہی پرسن آپ کو دے کر کے سارے آپسنز فورین ہائٹ میں دیا جائے تو پھر بھی نہیں ہے آپ کو گھبرانا ہے اپروکس 170 ڈگری فورین ہائٹ آنسر کو آپ کو چوچ کرنا ہے اب دیکھئے ایک ڈرسٹی کون سے یا اور مہتپرن ہے سورج کنڈ جو گرم جل کنڈ ہے ہوت سپرنگ ہے کہ اس میں کل ملا کر کے یادی دیکھیں تو پانچ کنڈ ہے اس میں یادی آپ کو پوچھا جائے کتنے کنڈ ہے سورج کنڈ ہوت سپرنگ میں تو کتنے کنڈ ہے پانچ کنڈ ہے اور یادی ہم اس کے نام کو جانے ہیں تو اس میں رام کنڈ ہے سیتا کنڈ ہے لکشمن کنڈ ہے سوری کنڈ ہے سوری کنڈ ہے اور اس میں ایک برہمن کنڈ ہے ان سارے چیزوں کو دھیان میں رکھنا اس کنڈ کا نام کو دھیان میں رکھنا اتن تاوست ہے کیونکہ یادی یہاں سے ایک سوال بنایا کہ بتاؤ کہ سورج کنڈ میں نمیلکھت میں سے کون سا کنڈ سامل نہیں ہے اور وہاں سے آپ کو مہرسی کنڈ دے دیا گیا یا ریسی کنڈ آنسر میں دے دیا گیا تو آپ لوگ بلکل ان سارے چیزوں کو چھانٹ سکتے ہیں یاد رکھنا بھی زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے رام لکشمن سیتا سوری کنڈ کے نام سے ہی سوری رکھئے اور برہمن کنڈ اس میں ایک انکلوڈ ہے جس کو آپ کو دھیان میں رکھنے کی جرورت ہے اور اس سے آپ کو اس چیز کا پتہ لگ جائے گا کہ جو سوری کنڈ ہے ان میں سے یہ سارے پانچ کنڈ کا نام ہے ایک جو سب سے زیادہ انٹریسٹنگ اور انپورٹنٹ فیکٹس ہے سوری کنڈ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اس کنڈ کا جو تاپمان ہے ورس میں ایک بار تھنڈا ہوتا ہے اس کی جو پانی کا تاپمان ہے وہ تھنڈا پڑنے لگتا ہے اور جب اس کا تاپمان تھنڈا پڑتا ہے تب اس کنڈ کی ساپ سفائی کیے جاتے ہیں اور پھر یہاں اس کے بعد میں اپنی وارٹر کو گرم کرنا پرارم کر دیتا ہے اور اس کی جو پانی کا تاپمان maximum of 28.5 degree centigrade یا 169 upon 170 degree foreign height تک اس کی تاپمان ہو جاتی ہے یہاں سے ایک سوال لگ بھگ جھارکھنڈ میں ہونے والے سبھی پرکچھاؤں میں پوچھے جاتے ہیں اسی لئے ان سارے کچھ ترم اور فیکٹس کو آپ کو دھیان میں رکھنا اتنت آوستہ کے ہے یا دی آپ دیکھیں سب سے اوپر میں ایک آپ کو کنڈ ملے گا جس کا نام ہے ٹائگر پرپات ٹائگر پرپات کنفیوز نہیں ہے ہونا ہے ٹائگر پرپات جو ہے اس طرح کا نام جاننے کے بعد آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ جل پرپات ہے لیکن یہ جل پرپات نہیں ہے یہ گرم جل کنڈ ہے جو کس جلے میں ہے ہزاری باگ جلے میں ہے اس بات کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے دوسرا جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے کعوہ کعوہ ہوت سپرنگ تو آپ اس بات کو بھی دھیان میں رکھیں اس اسطحان پر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کا نام کعوہ ہے اس کا نام سورج کنڈ ہے ان کا نام ٹائگر ہے اور جو سب سے نیچے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے ہرحد ہرحد ہوت سپرنگ تو اس بات کو بلکل آپ دھیان میں رکھیں کہ ہر حد جو ہاٹ سپرنگ ہے یہ ہر حد جنگل میں ہے آپ کو ہر حد جنگل دیکھے گا ہجاری باغ میں اور اسی جنگل میں ایک ہاٹ سپرنگ آپ کو دیکھے گا جس کا نام ہے ہر حد ہاٹ سپرنگ یا ہر حد گرم جلکونڈ اس کے بعد میں آپ ایک اسطحان دیکھیں جو ہجاری باغ سے سٹا ہوا ہے اور یہ یہ جلہ ہے یہاں پر آپ کو ایک ہاٹ سپرنگ دیکھے گا چطرہ میں اس جو جلے کا نام ہے یہ چطرہ ہے اور یہاں پر جو آپ کو ایک ہاٹ سپرنگ دیکھے گا اس ہاٹ سپرنگ کا نام ہے دواری اس کا نام کیا ہے دواری ہاٹ سپرنگ گرم جلکونڈ یادی آپ سے یہاں پوچھا جائے کہ بتاؤ دواری جلکونڈ جو ہے یا دواری جلکونڈ جھرنا کس جلے میں ہے تو آپ لوگ بلکل دھیان میں رکھیں یہ کس جلے میں ہے یہ چطرہ میں ہے اور ایسا مانا جاتا ہے دواری ہٹ سپرنگ کے بارے میں کہ یہ چرم روک کے لیے ایک مہتپرن عوصدی کا کام اس کی پانی کرتی ہے تو اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے جو ایک جام پوئنٹ او بیو سے انپورٹنٹ ہے کہ دواری ہٹ سپرنگ کس جلے میں ہے تو وہ ہے چطرہ میں آئیے ایک اور مہتپرن ہم جلے کے بارے میں دیکھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے لاتے ہار اور لاتے ہار میں اس اسطحان پر آپ کو ایک ہٹ سپرنگ دکھے گا یہاں پر جب آپ لوگ دیکھیں تو اس جگہ پر دکھے گا تاتا پانی اس کا نام کیا ہے تاتا پانی تو آپ لوگ دھیان میں رکھیں تاتا پانی ہٹ سپرنگ جو ہے وہ کس جلے میں ہے لاتے ہار جلہ میں ہے تو اس بات کو بالکل آپ دھیان میں رکھیں بڑواڈی کے پاس میں ہے جو یہیں پر ہے وہ تاتا پانی ہٹ سپرنگ ہے کئی بار پر اچھا میں پوچھا جا چکا ہے کبھی ملانے کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ہٹ سپرنگ ہے وہ کس جلے میں ملان کریں صحیح جلے کا ملان کس میں ہے تو وہاں پر اس کو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ تاتا پانی کہاں پر ہے تو وہ لاتے ہار میں ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں رانچی جلہ رانچی جلہ جب ہم لوگ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کو رانچی جلہ ملتا ہے اور رانچی جلہ میں اس جگہ پر آپ کو ایک ہٹ سپرنگ ملے گا جس کا نام ہے ہٹار ہٹار ہٹ سپرنگ اور یہاں پر یہ جس جلے میں ہے اس جلہ کا نام ہے رانچی جلہ رانچی جلہ میں ہے ہٹار اس بات کو بے خوبی دھیان میں رکھیں آپ کہ ہٹار ہٹ سپرنگ کس جلے میں ہے تو رانچی جلے میں ہے اور یہ جو ہے اتری کویل ندی بیسین میں ہے یہ کہاں پر ہے اتری آپ اتری کویل کا ایدی آپ ری بھر دیکھیں ہوں گے تو آپ کو اس طریقے سے ملے ہوں گے اور اسی میں جو ندیاں ہے اس کی سہائک ندیوں سے جو چھتر بنتا ہے سہائک ندیوں کا اور اتری کویل کا اسے ہی ہم لوگ کہتے ہیں اتری کویل ندی بیسین اور اسی بیسین کے چھتر میں ہٹار ہٹ سپرنگ ہے جو کس جلے میں پڑتا ہے وہ رانچی ڈسٹک میں پڑتا ہے اس بات کو بلکل دھیان میں رکھنا ہے تاتا پانی لاتے ہار ہٹار رانچی دواری چترہ ٹائگر کعبہ ہرہد سورجکنڈ ہجاریوال اب آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس طرف میں کچھ ماتپن ہٹ سپرنگ کو آپ دیکھیں یہ جو جلہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ جلہ کا نام ہے دم کا اور اس کے بعد میں ایک جلہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہی ہے جس جلے کا نام ہے پاکڑ آپ کو پاکڑ میں اس آسطان پر ایک ہٹ سپرنگ دیکھے گا اور یہاں پر آپ کو دو ہٹ سپرنگ دیکھے گا مہسپور پرکھنڈ آپ کو یہی پر ہے یہاں آپ لوگ پاکڑ جلے میں جائیے گا تو دم کا پار کرنے کے بعد میں کچھ جو ویشٹ بینگول کے بارڈر ہیں اور جھارکھنڈ کا اسی کے سمیپ میں آپ کو جھارکھنڈ کا ایک پرکھنڈ دیکھے گا جو پاکڑ میں ہے اور اس کا نام ہے مہسپور پرکھنڈ جہاں سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں سے ایک ندی پار ہوتی ہے مہسپور پرکھنڈ سے ہوتے ہوئے اور وہ ندی تھی برہمنی ریبر اور یہاں پر جو ہم لوگ اس جگہ پر دیکھتے ہیں ہٹ سپرنگ کو اس کا نام ہے لادلہ اودہ لادلہ اودہ ہٹ سپرنگ اور لادلہ اودہ ہٹ سپرنگ جس ریبر پر ہے اس ریبر کا نام ہے بورو ریبر تو اس بات کو دھیان میں رکھیں یدی آپ سے یہاں پرسن پوچھا جائے کہ لادلہ اودہ ہٹ سپرنگ کس ندی پر ہے تو آپ لوگ بکھو بھی دھیان میں جائیں وہ بورو ندی پر ہے اور یدی آپ سے یہاں پرسن پوچھا جاتا ہے کہ یہ جھارکھنڈ کے کس جیلے میں ہے تو اس بات کو آپ لوگ دھیان میں دیں یا کس جیلے میں ہے یا پاکڑ جیلے میں ہے اس بات کو بکھو بھی دھیان میں رکھیں نیچے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں محیسپور پرکھنٹ کا یہاں پر جو آپ دو دیکھ رہے ہیں گرم جل کند ہاٹ سپرنگ ان میں سے ایک جو ہاٹ سپرنگ ہے اس کا نام ہے بارہ ماسیا کیا نام ہے بارہ ماسیا ہاٹ سپرنگ اور جو نیچے میں آپ ایک دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے سیوپور سوٹا ہوت سپرنگ تو دونوں کا نام آپ لوگ یاد رکھیں بارہ ماسیا ہوت سپرنگ یا سیوپور سوٹا ہوت سپرنگ دونوں محسپور پرخند میں ہے یہ دونوں کہاں پر ہے محسپور پرخند میں اور یہ دونوں کہاں پر ہے پاکوڑ میں یہ دونوں پاکوڑ ڈسٹک میں ہے اور یہ جو سیوپور سوٹا ہے یہ سیوپور سوطا گاؤں میں ہے تو کچھ جو اینپورٹنٹ چیزیں ہم کو یہاں پر پتا چلا کہ جو بارہ ماسیہ ہے ہارٹ اسپرنگ وہ کس جلے میں ہے تو وہ پاکڑ جلے میں ہے سیوپور سوطا کس جلے میں ہے وہ بھی پاکڑ جلے میں ہے اور لادلا اودہ کس جلے میں ہے تو وہ بھی پاکڑ جلے میں ہی ہے اس بات کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یدی ایسے بہت زیادہ تف یدی پرسن کیا جائے کہ نمیلکھت میں سے پاکڑ جیلے میں کون سا ہوت سپرنگ نہیں ہے تو وہاں پر آپ کو یہ تینوں نام عوض سے دکھے گا اور چوتھا نام آپ لوگ یدی انہی ہوت سپرنگ کا نام یاد رہے گا تو آپ لوگ آسانی سے وہاں سے چھاٹ سکتے ہیں اب ہم لوگ ہوت سپرنگ کی بہت زیادہ تعداد جس جیلے میں پائی جاتی ہے ہم اس جیلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس جیلے کا نام ہے دمکا آپ لوگ آئے ہیں دمکا میں یہاں سے ہم بتائے تھے دیوگھر کی جو ترکوٹی پروت ہے اور اس ترکوٹی پروت سے ایک ندی نکلی تھی جس کا ہم لوگ نام دیئے تھے کہ یہ ہے میوراکچھی ندی کیا نام تھا اس کا میوراکچھی ریبھر اور میوراکچھی ریبھر کے ہی اردگرد میں ہم دیکھیں گے کچھ ہوت سپرنگ کے بارے میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کانادا ڈیم یا مسانجور ڈیم یہاں پر آپ کو ایک ہوت سپرنگ دیکھے گا ایک ہوت سپرنگ یہاں پر دیکھے گا ایک ہوت سپرنگ یہاں پر دیکھے گا ایک ہوت سپرنگ یہاں پر دیکھے گا ایک ہوت سپرنگ یہاں دیکھے گا ایک ہوت سپرنگ یہاں دیکھے گا اور ایک ہوت سپرنگ یہاں دیکھے گا بلکل سابدھانی سے ان سارے ہوت سپرنگ کے نام آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یدی آپ لوگ دیکھیں سب سے نیچے میں جس ہوت سپرنگ کا ہم چرچہ کر رہے ہیں یہ ہوت سپرنگ کو یدی ہم لوگ دیکھیں تو اس ہوت سپرنگ کا نام ہے رانی بحل کیا نام ہے رانی بحل ہوت سپرنگ اور یہ رانی بحل ایک اسطحان کا بھی نام ہے وہاں پر اور اسی جگہ پر یہ ہوت سپرنگ پائے جاتی ہے تو رانی بحل ہوت سپرنگ کس جلے میں ہے تو اس کا نام ہے دھومکا میں یدی آپ اسی اسطحان پر دیکھیں ایک ہوت سپرنگ اور دیکھے گا جس ہوت سپرنگ کا نام ہے جھومکا یا بھومکا کچھ بھی نام دے سکتا ہے بھومکا یا جھومکا ہوت سپرنگ اور اس ہوت سپرنگ کی بھی جو عوستتی ہے وہ کس جلے میں ہے وہ بھی دھومکا جلے میں ہی ہے اور یہاں پر جو آپ ایک ہوت سپرنگ دیکھ رہے ہیں اس ہوت سپرنگ کا نام ہے نونبیل کیا نام ہے اس کا نونبیل ہوت سپرنگ تو یہ آپ لوگ دھیان میں رکھیں اس کا نام رانی بحل ہے ان کا بھومکا یا جھومکا ہے اس کا نام ہے نونبیل ہے اور اس کے اوپر میں جو آپ ہاتسپرنگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس ہاتسپرنگ کا جو نام ہے اس ہاتسپرنگ کا نام ہے تپات پانی کیا نام ہے تپات پانی اور آپ کو جو میں نے ایک بتایا تھا نام تاتا پانی وہ کہاں پر ہے دیکھئے آپ لوگ وہاں پر سامنے دکھائی دے رہی ہے وہ لا تحار جللا میں ہے لیکن جگہ آپ کو تپات پانی ہاتسپرنگ کی بات کرے تو وہ کہاں پر ہے دمکہ میں ہے اور اس دونوں باتوں سے آپ کو بالکل کنفیج نہیں ہونی ہے کہ تاتا پانی کہاں ہے اور تپات پانی کہاں ہے بالکل آپ لوگوں کو یہ دھیان میں ہونا چاہیے کہ جھارکھنٹ کے اس سائیڈ میں انی کی لاتحار میں تاتا پانی ہے اور اس سائیڈ میں تپات پانی ہے یدی آپ یہاں پر آئیں تو اس جو ہات سپرنگ کا جو نام ہے اس ہات سپرنگ کا یہ سا ہی نام ہے سوسوم پانی سوسوم پانی سوسوم ہم لوگ کہتے ہیں گنگونے پانی کو ہلکا سا جب پانی کو گرم کر دیتے ہیں تو اسی پانی کو ہم لوگ نام دیتے ہیں سوسوم پانی پانی کو سوسوم کرنا اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا گرم کرنا آنی کہ جو سوسوم پانی ہوت سپرنگ میں جو واتر پائی جاتی ہے وہ تھوڑا تھوڑا گرم ہوتی ہے بٹ آپ کو جو آدھ رکھنی ایک جام پوئنٹ او بھی اسے سوسوم پانی ہوت سپرنگ وہ کس جیلے میں ہے اور اس کا نام ہے دم کا جیلہ میں اور جو آگے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو جو دکھائی دے رہی ہے یہ اس کا نام ہے جھریہ پانی اس کا نام کیا ہے جھریہ پانی ہوت سپرنگ اور یہاں پر جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کا نام ہے بارہ جھرنا بارہ جھرنا ہوت سپرنگ اور اس اس تھان پر جو دکھائی دے رہی ہے اس کا نام ہے تیتولیا اس کا نام ہے تطلوئی تطلوئی ہوت سپرنگ دم کا اب دیکھئے بلکل کنفیوجن میں نہیں ہونی ہے اس کا نام ہے جھریہ پانی اور اس کا نام ہے بارہ جھرنا اور اس کا نام ہے بارہ جھرنا بارہ مسیہ اور جھریہ پانی بلکل یہاں کنفیوجن میں نہیں ہونا ہے بارہ مسیہ جو ہے وہ پاکڑ میں ہے لیکن بارہ جھرنا جو ہے وہ دمکہ میں ہے جھریہ پانی کہاں ہے وہ بھی دمکہ میں ہے تو ان سارے باتوں کو دھیان میں بلکل رکھنی ہے اور یہ تطلوئی ہے اور وہ تاتا پانی ہے ایک آپ کو اور دیکھے گا جس کا نام ہے تیتولیا وہ آپ کو دھنباد میں دیکھے گا یدی آپ دھنباد جیلا کو چلے تو یہاں جمتادہ پار کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر دھنباد دیکھے گا تو دھنباد میں یدی اس اسطحان پر آپ لوگ دیکھیں ایک جلپرپات ملے گی اور ایک ساری اس جگہ پر ایک ہاٹ سپرنگ ملے گا اور ایک ہاٹ سپرنگ یہاں پر ملے گا جو ہاٹ سپرنگ خودر ہاٹ سپرنگ اس کا نام ہے اس اسطحان پر آپ کو گستان ٹنڈی دیکھے گا اور یہاں پر ہی آپ کو چرک خودر ہاٹ سپرنگ دیکھے گا اور اس اسطحان پر جو ہاٹ سپرنگ دیکھے گا اس کا نام ہے تیتولیا اس کا نام کیا ہے تیتولیا ہاٹ سپرنگ اور تیتولیا ہاٹ سپرنگ کے بارے میں پچھا جاتا ہے یہ کس ندی پر ہے تو یہ دامو در ری بھر پر ہے اور یہ دھنباد میں ہے تو آپ لوگ یہاں پر اس بات کو کنفیجن میں نہیں ہونا ہے کہ تیتولیا دھنواد میں ہے تیتولیا دھنواد میں تتلوئی دمکہ میں اور تاتا پانی لاتے ہار میں اور تپات پانی دمکہ میں بارہ مسیہ پاکڑ میں بارہ جھرنا دمکہ میں اور جھریہ پانی دمکہ میں ان سارے چیزوں کے بیچ جو ایک کنفیجن ہے یہ بلکل نہیں رکھنا ہے ایک پرسن یہاں پر ہمیشہ یا تو نام دے کر کے جیلا کا نام پوچھ لیا جاتا ہے یا آپ کو اس سے جڑے ہوئے کافی سارے فیکٹس پوچھے جاتے ہیں جو سورج کنڈ سے ریلیٹیڈ میں ہے یا ملان کرنے کے لیے کون سا یا سنگت ہے وہاں سے ریلیٹیڈ کچھ پرسن گرم جل کنڈ سے ہمیشہ پوچھے جاتے ہیں جارکھنڈ کے ایک جام میں چکہ اب جی پی ایس سی کا نوٹیفیکیسن آ چکا ہے لہٰذا جو اسٹیڈی ہے آپ لوگوں کو کافی زیادہ گیر آپ کرنی پڑے گی اور جور سور سے آپ لوگوں کو پریلیمنیری کے پریپریشن کے لیے لگ جانا ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کی لگ بھگ ایک سو وان ہنڈرٹ ٹین کوسٹن جو ہے وہ جھارکھنڈ سے ہی ریلیٹیڈ پری میں پوچھا جاتا ہے فرسٹ اسٹیپ میں پوچھا جاتا ہے اور سیکنڈ پیپر کمپلیٹ ہنڈرٹ جو کوسٹنز ہے وہ آپ کے جھارکھنڈ سے ریلیٹیڈ ہے جھارکھنڈ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی جو جنرل سٹیڈی ہے وہاں پر آپ کو کافی گریپ ڈیمانڈ کرتا ہے ایک جامنیسن اور ساتھی ساتھ آپ کے پاس میں جھارکھنڈ سچیوالے کے بھی ایک جام ہے اور اس ایک جام کے لہائی سے بھی اور جے پی ایس سی کے بھی لہائی سے بھی سارے لڑکے کو اپنی سٹیڈی کو اور زیادہ گیر آپ کرنی ہوگی تاکی وہ اپنے آپ کو منز تک لے جا سکے اور پہلے سٹیج کو وہ آسانی سے کلیر کر پائے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ میں جتنے بھی سارے ٹاپکس جھارکھنڈے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ میں بنا رہوں گا سارے ایک ایک ٹاپک کو لے کر کے کلیر کرتا جاؤں گا آپ لوگ آپ لوگوں کو یہ جو کلیریفیکیشن ہے جس ٹاپک کو اب میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا آپ لوگوں کو کتنا پسند لگا کیسا لگا اس بات کا فیڈ بیک جرور دیں کمنٹ جرور کریں اور یدی پسند آئے تو آپ لوگ سبسکرائب جرور کریں گھنٹی کو جرور دبائیں اور زیادہ سے زیادہ تک اپنے دوستوں کے پاس جرور سیئر کریں تاکی آپ لوگوں کو ایک جام میں خیل پہ سکے اور سارے فیکٹس کے بیچ میں کنفیوجن نہ رہے زیادہ ایرر نہ ہو اور آپ لوگ سفل تاکی ایک ایک پائیدان کر کے انتیم روپ سے سفل ودیارتیوں کی سوچی میں اپنا مام کو چنیت کر سکیں Thank you